بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سالٹن پیپر تو بیورس آج میں آپ لوگ کے لئے بہت زبردست اور سیمپل سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا ٹی کیک اور یہ سردیوں میں چائے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ایسا کیک ہوگا کہ جس کو آپ بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں اور یہ بجٹ فرینڈلی بھی ہے صرف ایک کپ میدے سے یہ میں کیک تیار کروں گی آپ اس کو فریج میں رکھیں یا اپنے روم میں رکھیں بس ایٹرڈ باکس میں آپ نے ان کو ڈال کر رکھنا ہے اور جب بھی آپ کے گیسٹ آئے ہیں تو آپ اس کو ٹی کے ساتھ اور ڈرائی پروٹس کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبدت سی ریسپی ہونے والی ہے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ مزدار سا ٹی کیک بنانے کے لیے ہمیں یہاں چاہیے ہوگا ایک مولڈ آپ اس طرح کا مولڈ لے لیں یا آپ چاہیں تو آپ رونڈ شیپ کا بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوئس ہے اور اس کو یہاں پر آئیل کے ساتھ یا بٹر کے ساتھ گریس کر لیں گے تو یہاں میرے پاس آئیل تھا تو میں نے آئیل کے ساتھ اس کو اچھا طریقے سے گریس کر لیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو کیک ہے وہ ریچے سے چپکے گا نہیں اور بہت اچھا سا بیک ہوگا آئیل سے گریس کرنے کے بعد اس طرح سے ہمیں ایک بٹر پیپر کا پیس کٹ کریں گے اور اس کو ہم اس میں بچھا دیں گے اور یہ مولڈ بلکل تیار ہے اس کو اپسائیٹ پر کر دیتے ہیں اب ہم بیٹر تیار کرتے ہیں کیک کے لیے بیٹر بنانے کے لیے ہم ایک بڑا باؤل لے لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ چینی اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے ہاف کپ ہی کوکنگ آئل آپ نے بالکل اگزیکٹ میرمنٹ یہ ہی رکھنی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس سے آپ کا کیک بہت اچھا بن کر تیار ہوگا چینی اور آئل کو ہم نے بیٹر کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے تاکہ چینی جو ہے بلکل ڈیزولف ہو جائے اور اس کا دانہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تین عدد انڈے تو پہلے ہم نے ایک انڈہ تھوڑا ہے وہ اس میں میں آئیڈ کروں گی اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اس میں آپ نے تینوں انڈے ایک ساتھ ایڈ نہیں کر دینا اس کو ہم باری باری آئیڈ کریں گے پہلے ایک انڈہ ڈالیں گے اس کو بیٹ کریں گے پھر دوسرا ڈالیں گے اور اس کو بیٹ کر لیں گے اگر آپ ایک ساتھ سارے ڈال دیں گے تو ایک اچھے طریقے سے نہیں پھولے گا اور انڈے بلکل روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے بلکل بھی فریج کے یا تھنڈے انڈے نہیں ہونے چاہیے آپ نے اس میں جو بھی انگریڈنٹ شامل کرنے ہیں سارے روم ٹمپریچر پر ہوں آپ ان تمام چیزوں کو ایک گھنٹہ پہلے باہر رکھ لیں تاکہ روم ٹمپریچر پر آجیں پھر اس کے بعد آپ اس میں شامل کریں اور ان چیزوں کو بیٹ کرنے کے لیے الیکٹری بیٹر ضروری نہیں ہے آپ اس کو ہینڈ ویسکر سے بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ سے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں لیکن آپ کو تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی جب تک انڈے بلکل اس طرح سے فومی ٹیکسچر کے نہ ہو جائیں انڈوں کو ہم نے پانس سے دس منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے تو دیکھیں بلکل فلفی سے ہو گئے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ونیلا ایسنس ونیلا ایسنس ایڈ کرنے سے انڈوں کی جو سمیل ہے وہ نہیں آتی کےک میں سے تین سے چار ڈرابس آپ نے ونیلا ایسنس کے ایڈ کرنے اسے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ورنہ اس کا فلیور بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا تو دیکھیں انڈے اچھے طریقے سے ہم نے بیٹ کر لیا ہے ان کا کلر بھی چینج ہو کر وائٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈرائی انگریڈنٹس شامل کریں گے تو اس میں ہمیں شامل کر رہی ہوں میدہ ایک کپ بلکل آپ نے لیول کر کے لینا ہے ایکزیکٹ ایک کپ ہونا چاہیے اور اس کو آپ پہلے اچھے طریقے سے چھان لیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی علمز وغیرہ نہ ہو ساتھ ہی اس میں میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون بھر کے بیکنگ پاورڈر کا اور بلکل ذرا سا اس میں میں نمک ایڈ کروں گی تین سے چار پینچ بس نمک سے یہ ہوگا کہ جب ہم کیک کھاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ میٹھا فیل ہوتا ہے اور کھاتے وقت گلے میں لگتا ہے تو نمک ایڈ کرنے سے اس کا زیادہ جو میٹھا پن ہے وہ بیلنس ہو جائے گا اب ان تمام چیزوں کو ہم نے سپیچولا کی مدد سے ایک ہی ڈریکشن میں اس طرح سے آرام آرام کے ساتھ مکس کرنا ہے بہت ہی سوافٹ ہینڈ کے ساتھ ہم نے اس کو کرنا ہے بہت زور زور سے آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا نہ اس میں ہینڈ بیٹر چلانا ہے اور نہ الیکٹری بیٹر ورنہ کےک بلکل بھی فلفی نہیں بنے گا اور بیک کرتے وقت بلکل بیٹ جائے گا اور رائز نہیں ہوگا تو دیکھیں ہاں بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی کنسسٹنسی اتنی ہونی چاہیے کہ اس طرح سے دیکھیں اس میں لائنے بنے اب ہم اس کےک کے بیٹر کو مولد میں شفٹ کر لیں گے اور آپ نے مولد میں اس کو اتنا فیل کرنا ہے کہ صرف تین حصے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے ایک حصہ آپ نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ جب ہم اس کو بیک کریں گے تو یہ رائز ہوگا تو آپ نے اس میں اتنی سپیس چھوڑنی ہے کہ یہ رائز ہو کے اوپر کی طرف آئے اب ہم نے اس کو اچھا طریقے سے یہاں ٹیپ ٹیپ کر لینا ہے تاکہ اس میں جو بھی ائر ببلز ہیں وہ نکل جائیں اب ہم اس کو بیک ہونے کے لئے اوون میں رکھ دیں گے اوون کو میں نے پہلے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا اس کو ہم ایک سو سی ڈگریز پر تقریباً تیس سے پین تیس منٹ کے لئے بیک کریں گے تو یہ اچھے طریقے سے بیک ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں تقریباً تیس پین تیس منٹ کے بعد کیک اچھے طریقے سے بیک ہو چکا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈارک کلر کا رکھنا ہے کیونکہ ٹھیک ایک تھوڑا ڈارک کلر کا ہوتا ہے تو یہ اچھا لگتا ہے اب اس طرح سے ایک ٹوٹھپک کی مدل سے ہم اس کو چیک کر لیں گے کہ اندر سے اچھے طریقے سے پکا ہے کی نہیں اگر آپ کا ٹوٹھپک اس طرح سے کلین آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اندر سے اچھے طریقے سے بیک ہو چکا ہے اور بلکل بھی کچھا نہیں ہے اس کو ہم تھوڑا ہونے کے لئے رکھ دیں گے آپ نے اس کو گرم گرم کٹ نہیں کرنا نہ نکالنا ہے ورنہ یہ ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ یہاں تقریبا 10-15 منٹ کے بعد تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو ہم اس مولڈ میں سے نکالیں گے اور اس کا بٹر پیپر ریمووو کر لیں گے تو دیکھیں کہ کیونکہ ٹرپ سے اچھے طریقے سے بیک ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ایون لی کلر آیا ہے اور یہ اب تھنڈا بھی ہو چکا ہے تو اس لئے اب ہم اس کے سلائسز کٹ کر لیں گے آپ اپنی پسند کے مطابق جتنے چاہے اس کے سلائس کر سکتے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک بہت ہی سوفٹ بنا ہے اور بہت ہی فلفی اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے بچوں بڑوں سبھی کو بہت پسند آئے گا آپ اس ریسپی کو ضرور فالو کر کے دیکھئے گا اور آپ نے بلکل اگزیکٹ وہی میئرمنٹ رکھنی ہے چیزوں کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو آپ کا کیک بھی اس طرح سے بلکل سوفٹ اور پرفیکٹ بن کر تیار ہوگا تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو لائک و شے ضرور کر دیجئے گا اور ساتھی ساتھ سالٹ اینڈ پیپر کو سبسکرائب ضرور کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ